سترہ رمضان شریف حق و باطل کے درمیان جو مارکہ اول ہوا اور اللہ تعالیٰ جللہ جلالہ نے محبوب علیہ السلام کے غلاموں کو جو فتح مبین عطا فرمائی اس کا ذکر قرآن عزیز میں کچھ اس طرح بیان ہوا ہے فرمایا گیا ہے کہ وَلَقَدْ نَصَرَكْمُ اللَّهُ لِمَدْرِوَانْتُمَا ذِلَّهُ کہ محبوب یاد کرو جب تم طاقت میں بڑے کمزور تھے اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی اور اللہ نے مدد فرمائی اس انداز سے مدد فرمائی فرمایا کہ محبوب جنباب ان سے فرما رہے تھے کہ اللہ تین آزار فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا اللہ نے فرمایا کہ اگر تم صبر کرو اور یقین رکھو اور استقامت اختیار کرو تو اللہ پانچ ہزار نشان زدہ فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائے گا تو یہ میدانِ بدر ہے کہ ایک طرف ہزار کا لشکر ساز و سمان کے ساتھ زرع کے ساتھ اور ایک طرف جن کو نہ ساز و سمان کی پرواہ ہے بدن پہ لباس بھی پورا نہیں زرعہ تو دور کی بات ہے سواری نہیں سوار ہونے کے لیے سوا دو سو میل کا سفر ہے بدر مدینہ کے شمال کی جانب لیکن ان کو نہ دنیا پر نہ ساز و سمان پر ان کو صرف بھروسہ تھا آمنہ کے لال پر اور یہ ایمان کی طاقت تھی یاد رکھیں جنگیں اصلے سے نہیں لڑی جاتی ایمان کی طاقت سے لڑی جاتی ہے جنگ جو ہے یہ طاقت اصلے اور اگر طاقت اصلہ ہے سوپر پاور اور جنابِ علی ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود آنچ بڑے ممالک تھر تھراتے ہیں کامتے ہیں لیکن یاد رکھیں یہ چاند سالوں کی بات ہے آپ نے دیکھا ہے کہ سوپر پاور امریکہ جس کو کہتے ہیں تاغوت اور شیطان کا بہت بڑا جو ہے وہ سینگ امریکہ ہے جس نے پوری دنیا میں بربریت اور دہشت گردی پھلائی ہوئی ہے وہ سوپر پاور ہو کر اگر کامل ایمان والوں سے پنگا لے لے اور افغانستان میں آ جائے جن کے پاس کچھ بھی نہیں وہ پتھر اٹھا اٹھا کے مار کے سوپر پاور پر بگا دیتے ہیں لیکن یاد رکھیں صرف اصلے سے جنگ نہیں جیتی جاتی اصلے سے جیتی جاتی تو پھر افغانستان فتح ہو جاتا اگر اصلے کے زور اور بلبوتے پہ جنگ جیتنا ممکن ہوتا تو پھر میدانِ بدر میں جن کے پاس ہر طرح کا ساز و سمان تھا ہر ایش و عشرت کی چیز موجود تھی ہر شیخانے کے لیے موجود تھی اور ہر سہولت دنیا کی تھی وہ جیت جاتے اور میں نہیں جیتے اس لیے کہ ان کے پاس ایک طاقت ایمان کی نہیں تھی اور وہ پاور ایمان کی تھیتوں سے ابا اکرام ردوان اللہ نے مجمع ان کے پاس تھی جس کی وجہ سے اللہ نے اور پھر گرامی قدر میدانِ بدر ہے یہ بڑا لمبا قصہ لیکن میں نے چیدہ چیدہ باتیں میدانِ بدر سے اپنے عقیدے کا ثبوت بھی دینا ہے میدانِ بدر ہے اور میرا محبوب علیہ السلام جب وہ تین سو تیرہ کا مختصر سا لشکر ہزار کے مقابلے میں آ گیا تو تاجدارِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو جبینِ نیاز سجدے میں رکھی اور حضور اللہ کی بارگاہ میں تضررزاری اور دوامِ مشغول ہیں یہاں تک کہ آپ کے کندوں کندِ مبارک سے چادر مبارک اتر گئی اور تاجدارِ صداقت آپ کے عریش یعنی خیمے میں داخل ہوتے ہیں چادر اٹھا کے پھر رکھتے ہیں حضور کی چشمانِ مبارکہ سے آنسو جاری ہیں اور حضور یہ کہہ رہے ہیں یا اللہ یہ میں تین سو تیرہ کی اسلام کی پونجی لے کے آ گیا ہوں آج یہ ختم ہو گئے تو روح زمین پر تیرا کوئی نام لینا نہیں ہوگا میں لے کے آ گیا ہوں اب تو جان اور یہ جانے اب تو مدد کرے گا تو حضور تضرع ذاری کر رہے ہیں تو اللہ نے جبرین کو بھیج دیا اِذ تَسْتَغِيْسُونَ رَبَّكُمْ فَسْتَجَابَلَكُمْ اَنِّي مُمِدُّكُمْ بِالْفِمْ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ فرمیس ہونے ہم نے تیری فریاد کو سن لیا ہے ہم نے سن لیا ہے جو تُو نے فریاد کی ہے ہم کتاروں میں ہزاروں میں فرشتے بھیج رہے ہیں پریشان نہ ہو جائیں ہم فرشتے بھیج رہے ہیں کون سے فرشتے بھیج رہے ہیں یہی فرشتے جو روزِ عزل سے کہتے تھے اللہ نے فرمائنا اِذْ قَالَ رَبُكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَاعِلُن فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ اوہ فرشتے ہو میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں انسان حضرت انسان بنانے لگا ہوں تو فرشتوں نے کہا کہ اَتَجَالُ فِيهَا مَيُنْسِبُ فِيهَا وَيَسْفِقُ الدِّمَاعِ یا اللہ تو ان کو بنائے گا یہ زمین پہ فساد کریں گے یہ خون ریزیاں کریں گے یہ لڑیں گے یہ ماریں گے ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا حق ماریں گے یہ فساد کرنے والی قوم تو پیدا کر رہا ہے اللہ نے یہ فرمائے تھا اِنِّي آلَمُ مَالَ تَعْلَمُ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے اب یہی انہوں نے یہ کہا تھا کہ نَحْنُ نُقَدِّسُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ یا اللہ ہم تصویر تحلیل والے ہم عبادت والے ہم قیام و رکوع والے تھوڑے ہیں بے شمار ہیں ہم فرشتے کوئی سجدے میں ہے کوئی رکوع میں ہے کوئی قیام میں ہے کوئی تصویر پڑھ رہا ہے کوئی تحلیل کر رہا ہے یا اللہ یہ کام تو ہم بھی کر رہے ہیں ان کو کیوں بنا رہا ہے اب یہ تصویر والے لوگ تھے تو جب بدر کا موقع آیا تو اللہ نے فرمایا آج قانون بدل دو تصویر چھوڑ دو یار کو ضرورت پڑ گئی ہے آج تحلیل کو چھوڑ دو یار کی بدد کے لئے جاؤ اگر آج کوئی کہے کہ یار یہ تو مدد غیر اللہ کی ہو گئی یہاں تو اللہ خود نہیں آیا یہاں تو اللہ خود آیا قرآن کہہ دیتا کہ حقیقتاً مدد اللہ کی ہے لیکن درمیان میں واسطہ ملائکہ کا آ گیا اور اللہ کہتا میں فرشتوں کو بھیج رہا ہوں اللہ چاہتا تو غیبی امداد کرتا فرشتوں کے بغیر بھی سارے کفار کے آنے واحد میں ایک حکم واحد میں سب کے سر قلم ہو جاتے لیکن نہیں یہ ایک نظام ہے دنیا کا تو فرمائے کہ یہی جو تصویر والے لوگ تھے ہم نے قانون ہی بدل دیا جاؤ آج چھوڑ دو میری تصویر تعلیل محبوب کی بارگاہ میں چلے جاؤ اور مدد کرو حضور کے غلاموں کی لڑو جا کے یہی جو کہہ رہے تھے کل تک لڑنا مرنا تو ان کا کام ہے تو اللہ کہتا ہے آج تُس ہی بھی لڑو جال کے آج کیوں لڑو اس لیے کہ آج یار نے مدد مانگ لی ہے آج یار کو مدد کی ضرورت پڑ گئی ہے حلاق قصہ مختصر فرشتے آئے اور صحابہ کہتے ہیں ابھی ہماری تلوار کا اشارہ ہوتا تھا سر پہلے نیچے پڑا ہوتا تھا ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیسی آوازیں اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک آواز سنی اکدم حیزوم کے نام سے آواز آ رہی تھی حیزوم اکدم حیزوم اکدم تو وہ بولنے والا نظر نہیں آ رہا تھا یار رسول اللہ کیا وجہ ہے برمائے ہے کہ وہ جبریل علیہ السلام تھے اور حیزوم ان کی گوڑی کا نام ہے تو جبریل اپنی گوڑی کو کہتے تھے کہ چل آگے چل آگے چل تم آواز سنتے تھے دیکھتے نہیں تھے تو یہ مار رہے تھے گرامی قدر میرے محبوب علیہ السلام کی دعا شرف قبولیت اختیار کر گئی اور اللہ کی مدد آ گئی اور فرشتے میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں اب دو تین دن بدر میں قیام کیا قیام کیا اور تاجدار کائناس اس سے پہلے جب بدر ستنہ کو صبح ہونی تھی تو آقا علیہ السلام صبح صبح فجر کے بعد بدر کے کونوں میں شڑی پکڑ کے دست مبارک میں یوں نشان لگا رہے ہیں حضرت انس مل مالک کہتے ہیں نشان حضور لگا رہے ہیں اور حضور صادق فرما رہے ہیں یہاں ابو جہل گرے گا یہاں اتبہ مرے گا یہاں شہبہ مرے گا تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے نام یاد کر لیے زبانِ اتھر سے جو لفظ صادر ہوتے ہیں اللہ ان کو جھوٹا نہیں ہونے دیتا اور یہ سچ پر مبنی الفاظ ہیں اب کوئی کہے کل کی خبر کسے پتا ہے حضور کل کی خبر نہیں جانتے بابا جانتے ہیں مسلم شریف کی حدیث پاک ہے اور اللہ کے بتانے سے ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے حضور آز خود نہیں جانتے اللہ نے بتایا اور اللہ کے بتانے سے حضور جانتے ہیں کل کی خبر حضور نے بتا دی اور صحابہ کہتے ہیں ویسے ہوا کہ ہم نے جہانشان جس کے نام سے تھے وہاں پہ اکل مرا ہوا تھا واصل جہنم ہوا تھا اور آقا کریم علیہ السلام میدانِ بدر میں ستر ہی قتل ہوئے اور ستر ہی قیدی ہوئے اور تاجدارِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا کہ ان ستر کے لاشوں کو بدر کے یہ بدر کونے کا نام ہی ہے وادی کا نام ہے کونے کا نام ہے اس کونے میں ڈال دو ان سب کی جو ہے وہ میتیں لاشیں کونے میں ڈال دی گئی اور آقا علیہ السلام اس کونے کے کنارے پہ کھڑے ہو گئے اور حضور فرما رہے ہیں کہ بتا بے ابو جہل اللہ کا وعدہ سچا ہوا ہے کہ نہیں ہوا اتبا بتا اللہ کا وعدہ سچا ہوا ہے کہ نہیں ہوا اب حضور ان سے مخاطب ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ اللہ کا وعدہ وہ بھی حق ہو گیا تمہارے ساتھ بھی اللہ کا وعدہ سچا ہو گیا تو پیچھے کھڑے ہوئے تھے سیدنا فاروق آدم رضی اللہ تعالی اللہ بھلا کرے وہ نہ پوچھتے تو یہ مسئلہ شاید آلہ نہ ہوتا وہ پیچھے ہی کھڑے تھے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجیب بات ہے جن کے جسموں میں روح نہیں آپ ان سے کلام کر رہے ہیں یہ عقیدے کا مسئلہ فاروق آدم نے حل کر دیا مسلم شریف میں ہے تو سیدنا فاروق آدم کہا یا رسول اللہ ان کے جسموں میں تو روحیں نہیں اور آپ ان سے زندوں کی طرح کلام کر رہے ہیں تو عقید علیہ السلام کو جلال آیا پیچھے مڑ کے دیکھا کہا فاروق آدم اتنا تو بھی نہیں سنتا جتنا یہ سن رہے ہیں اتنا تو بھی نہیں سنتا جتنا یہ سن رہے ہیں مسئلہ حل ہو گیا ایمان سے بتائیں کافروں کی لاشیں وہ آواز سن سکتی ہیں جواب نہیں دے سکتے تو ایمان سے بتائیں اللہ کے ولی نہیں سن سکتے جی جی وہ کہتے ہیں تو لکھ پیا ٹکرا مارتے مردے نہیں سنتے اگر مردے نہیں سنتے تھے تو ہمیں یہ وضاحت کر دیں کہ مردے نہیں سنتے تھے تو فاروق آدم نے تو یہی سوال کیا تھا حضور مردے نہیں سنتے تو حضور نے فرمایا تو بھی اتنا نہیں سنتا جتنا یہ سنتے ہیں یہ عقیدے کا مسئلہ حل ہو گیا اور بدر کے موقع پہ حل ہو گیا اور کروانے والے تاجدار عدالت ہیں وہ نہ پوچھتے تو نہ مسئلہ حل ہوتا تو حضور نے فرمایا اتنا تو بھی نہیں سنتا تو عام اگر کافر سن سکتا ہے پھر بندہ مومن کیوں نہیں سن سکتا اللہ کا ولی کیوں نہیں سن سکتا تو ان کی شانے تو وراؤ الوراؤ ہیں پھر اللہ کا نبی تو بدرجِ اولا سن سکتا ہے تو بارحال یہ سما موتا یہ مردوں کے سنانے پر ایک مستقل موضوع ہے کہ مردِ آواز سنتے ہیں یا نہیں سنتے لیکن یہ برس حبیلِ تذکرہ میدانِ بدر سے یہ عقیدے کا مسئلہ حل ہو گیا اور دوسرا یہ تاجدارِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا یہ ستر قیدی ہو گئے اب یہاں رکھ کے ایک لمحے کے لیے یاد سماد فرمائیں اب یہ تین سو تیرہ تھے ہزار پہ غالب آگئے طاقت تھی ایمان کی اب مسلمانوں کے پاس سپر پاور ایٹمی اتھیار ہیں اور ایٹمی ممالک ہیں پھر بھی ڈرتے ہیں پھر بھی یہ عدو نسارہ سے ڈرتے ہیں جنگ نہ ہو جائے لڑائی نہ ہو جائے ہار نہ جائے پریشان ہوتے ہیں آج مسلمان تعداد میں بہت زیادہ ہے فلسطین کا حال دیکھیں اسرائیل کا حال دیکھیں بوسینیا چچنیا کا حال دیکھیں عراق کا حال دیکھیں کیا ہو گیا اور اسی طرح کشمیر جل رہا ہے اس کا حال دیکھیں کیا مسلمان کم ہیں تعداد تو بہت زیادہ ہے لیکن اقبال کی روح تڑھ بھی علامہ نے کہا علامہ اقبال نے کہا کہ تم میں ہوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں تم میں ہوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں جلوہِ تور تو موجود ہے کوئی موسیٰ ہی نہیں جلوہِ تور تو موجود ہے کوئی موسیٰ ہی نہیں اگر آج بھی ابراہیم سا ایمان ہو پیدا آگ کر سکتی ہے اندازِ گلستان پیدا لیکن مسلمان تعداد میں زیادہ ہیں لیکن ایمان کی کمی ہو گئی اور ایمان سے ایمان والے ایمان سے دور ہو گئے ایمان رکھنے کے باوجود بزدل ہو گئے ایمان دار ہونے کے باوجود ڈر پوک ہو گئے تو فرمایا کہ وہ تین سو تیرہ تھے تو انہوں نے ہزار سے ٹکر لے لی اور اللہ کی مدد آج بھی آ سکتی ہے علامہ نے یہی کہا تھا کہ فضائے بدر پیدا کر فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو آج بھی آ سکتے ہیں دردوں سے کتار اندر کتار اب بھی تو فرمایا کہ اگر فضائے بدر آج تو ان جیسے ہی پیدا کر لے تو فرشتے آنے میں آج بھی دیر نہیں لگائیں گے لیکن وہ اقیدہ وہ ایمان کا ثبات قائم ہونا چاہیے آو گرامی قدر احباب آخری بات کر کے اجازت جب قیدی ہو گئے ستر قیدی ہو گئے اور ان ستر قیدیوں میں میرے محبوب علیہ السلام کے چاچا جان حضرت عباس بھی تھے ان کے اسلام قبول کرنے کا یہ بھی اس میں بھی ہمارے عقیدے کا ایک مسئلہ لوتا ہے اب حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ ایمان نہیں لے کے آئے تھے قیدیوں میں قید ہو گئے ابو جہل کی طرف سے لڑ رہے تھے قیدی ہو گئے رات کو قص کے رسیوں سے بندہ ہوا تھا اور ان کے کرانے کی آواز آ رہی تھی ہائے ہائے کی آواز آ رہی تھی تو حضور تو کافروں کے لیے بھی رحمت اللہ العالمین بن کے آئے ہیں تو حضور نے صحابہ سے کہا یار ان کی رسیاں ڈھیلی کر دو ان کی تکلیف اور درد نہیں دیکھی جاتی رسیاں ڈھیلی کر دی اور آقا علیہ السلام نے فرمایا مشورہ مشورہ تو کیا کیا جائے سیدنا فروقی آدم چونکہ جلالی تھے تو انہوں نے کہا حضور جن جن کے قبیلے کے لوگ ہیں اب آلے کر دو تو سر کلم کر دیں اور کیا کرنا ہے جن جن کے بندے ہیں اب آلے کریں سامنے ان کے سر اتارتے ہیں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ سخت فیصلہ ہے ابو بکر تو کیا کہتا ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق نے عرض کی حضور میرا تو مشورہ یہ ہے کہ ان سے فدیہ لے لیا جائے یہ نہیں ہو سکتا ہے ان کی اولاد ہی اسلام کی دولت قبول کر لے اور جو پڑے لکھے ہیں مشرقین پڑے لکھے ہیں وہ مسلمانوں کے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں جن کے پاس پیسے نہیں ہیں یہ تیہ ہو گیا فرمایا یہ رائے ٹھیک ہے یہ معتدل رائے ہیں اب جنہوں نے فدیہ دینا تھا دے دیا اور پیسے دے کے ازاد ہوتے گئے باری آگئی حضور کے چاچا جان کی حضور نے فرمایا چاچا جی پیسے دو کارنو جو پیسے دیں اور گھر کو جائیں تو حضرت عباس کہتے ہیں میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے میں کیا دوں اور نہ ہی پڑھا لکھا ہوں کہ میں آگے پڑھا دوں میرے پاس کچھ نہیں ہے فرمایا چاچا ویخل ہے سچ سچ بتا ورنہ میں بتا دوں تیرے پاس ہے کہ نہیں کچھ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا چاچا جی جب تو جنگ کے لئے آ رہا تھا اور میری چاچی ام الفضل کو وہ سونے کی ایٹ تو نے تھمائی تھی اور کہا تھا یہاں دفن کر لے ہو سکتا ہے میں قتل ہو جاؤں مارا جاؤں تو یہ بچوں کے کام آ جائے گی بس اتنی بات سنی تھی تو حضرت عباس کہتے ہیں حضور کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیں یہ حضور کا کل اللہ یار 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 یہ تو پھر میرے اللہ حضرت نے ایسے تو نہیں لکھا سرِ ارش پر ہے تیری گزر سرِ ارش پر ہے تیری گزر دلِ فرش پر ہے تیری نظر ملکوت و ملک میں کوئی شے وہ نہیں جو تجھ پہ آیاں نہیں حضور اللہ نے آپ کو علوم عطا کیے ہیں اللہ نے قرآن میں فرمایا اگر کوئی کہے چلو یہ حدیث ہیں حدیثیں ضعیب بھی ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے لیکن قرآن تو ضعیب نہیں ہوتا اللہ قرآن میں فرمتے ہیں سونیاں جو تُو نہیں جانتا تھا ہم نے تجھے وہ سب کچھ بتا دیا ہے اور یہ اللہ کا بڑا فضل ہے یہ اللہ کا فضل عظیم ہے تجھ پہ اللہ نے تجھے عالم ما کانا و ما یکون جو ہو چکا ہے جو ہو رہا ہے اور جو ہونے والا ہے اللہ نے سارا علم آتا فرما دیا ہے گرامی قدر میدانِ بدر سے ہمیں یہ پیغام اور یہ میسج ملتا ہے کہ ہم اپنی تعداد کو نہ دیکھیں اپنے ایمانوں کو کبھی کرنے کی کوشش کریں اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں باطل قوتوں کے ساتھ ٹکرانے کا جو ہے وہ حوصلہ پیدا کریں کیونکہ اللہ فرماتا ہے کم من فیعتن قلیلتن غالبت فیعتن کثیرہ اللہ فرماتا ہے کبھی کبھی چھوٹی جماعتیں بھی بڑی جماعتوں پر غالب آ جائے کرتی ہیں کبھی کبھی اللہ ابابیلوں سے بھی بڑے بڑے عقی مروائی لیتا ہے تو یہ نہیں کہ یہ بڑا ملک ہے اس کے پاس ایٹمی طاقت ہے یہ ہے فلان ہے فلان ہے اور میں بس تیرا کام صرف نعرہ لگانا ہے پھر دیکھ اللہ کی مدد کیسے آتی ہے اللہ یا رسولہ اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالہ حضور علیہ السلام کی سچی محبت اور صحابہ اکرام ندوان اللہ علیہ مجمعین جیسا جذبہ جہاد عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُلِينَ موسیقا موسیقا